میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس دنیا کا سب سے آشری جنک رہت سے کیا ہے اس بات کو ابھی بہت لمبا سمیں نہیں گزرا ہے کہ مہان چکتسک اور نوبل پورسکار ویجیتا البرٹ سویڈزر سے لندن میں ایک انٹرویو کے دوران کسی ریپورٹر نے پوچھا ڈاکٹر آج آدمی کے ساتھ سب سے غلط بات کیا ہے مہان ڈاکٹر ایک پل مون رہے اور پھر انہوں نے کہا کہ صرف یہ کہ آدمی سوچتا نہیں ہے اور آج میں بھی اسی کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آج ہم ایک سنہرے یوگ میں رہ رہے ہیں یہ وہ دور ہے جس کے لیے آدمی ہزاروں ورشوں سے سب نے دیکھ رہا تھا اور محنت کر رہا تھا لیکن جب آج یہ دور ہمیں اپلبد ہو گیا ہے تو ہم نے اسے پردت مان لیا ہے یوں ہی اپہار میں ملا ہوا لیکن اس کے پیچھے چھپے سنگھرش اور محنت کو ہم بھول گئے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دراصل ہوتا کیا ہے چلیے ہم ایسے سو لوگوں کو لیتے ہیں جنہوں نے پچیس ورش کی عمر میں اپنے کیریئر کی شروعات کی کیا آپ کو انمان ہے کہ پینسٹ ورش کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ان کے ساتھ کیا ہوگا پچیس کی عمر میں شروعات کرتے ہوئے ان سب کا بشواس ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے یعنی آپ ان میں سے کسی سے بھی پوچھیں کہ کیا آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وہ کہے گا نشت طور پر اور آپ نے غور بھی کیا ہوگا کہ اس کی آنکھوں میں جیون کے پرتے ایک اتسکتا ایک جگیا سا ہے آنکھوں میں خاص طریقی چمک اور ہاؤبھاؤں میں ایک سپسٹ درڑتا ہے اور جیون اس کے سامنے ایک خوبصورت ایک روچک ابھیان کی طرح ہوگا لیکن پینسٹ ورش کی عمر آتے آتے جانتے ہیں کیا ہوگا پینسٹ ورش کی عمر تک ان میں سے ایک امیر بن گیا ہوگا چار آرثک روپ سے آتمن نربھر ہو چکے ہوں گے اس عمر میں بھی کام کر رہے ہوں گے اور باقی نبھے ٹوٹ چکے ہوں گے اب ذرا ایک پل سوچئے سو لوگوں میں سے صرف پانچ کسی اسطر تک پہنچ سکے اتنے زیادہ ناکام کیوں رہے اس چمک اس چنگاری کا کیا ہوا جو پچیس ورش کی عمر میں ان کے بھیتر تھی وے سپنے وے امیدیں وے یوجنائیں کیا ہوئی آدمی جو کرنا چاہتا ہے اور جو کر پاتا ہے اس کے بیچ اتنا بڑا انتر کیوں ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف پانچ پرتشت نے سفلتہ حاصل کی تو ہمیں سفلتہ کو سپشٹ بھی کرنا ہوگا اور یہ ہے سفلتہ کی پریبھاشا سفلتہ کا ارث ہے کسی مہان لکش کو سپشٹ نردھارت کر اس دشا میں آگے پڑھنا اگر ایک آدمی پہلے سے نردھارت لکش کی دشا میں کام کر رہا ہے اور جانتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں اسے جانا ہے تو وہی آدمی سفل ہے یعنی وہ ایسا نہیں کر رہا ہے تو وہ اسفل ہے یعنی سفلتہ نردھارت لکش کو سمجھتے ہوئے اس دشا میں آگے بڑھنا ہے مہان منو ویجیانک رولوں میں نے ایک عدبوت کتاب لکھی ہے منوشو کی سویم کی کھوچ اس پستک میں انہوں نے کہا ہے ہمارے سماج میں ساحس اور حوصلے کی وپریت چیز کائرتہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے انروپتہ آج ہمارے سامنے جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ ہے انروپتہ یعنی بینا سوچے سمجھے بھیڑ کے انروپ چلنے کی مناز تھے ادھکانچ لوگ ویسا ہی کر رہے ہیں جیسا دوسرے کر رہے ہیں یہ جانے سمجھے بغیر کہ کیوں لگ بک سات ورش کی عمر سے ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پچیز کے ہوتے ہوتے ہم روزی روٹی کمانا شروع کر دیتے ہیں ساتھ ہی پریوار کی دیکھ بھال بھی لیکن 65 ورش کی عمر کا ہونے پر بھی ہم یہ نہیں سیکھ پاتے کہ آرثک روپ سے آتمن نربھر اور نشند کیسے ہوا جائے کیوں اس لیے کہ ہم بس اوروں کی لیک پر چلتے ہیں اور مشکل یہی ہے کہ ہم سماج کے اس بڑے اور غلط پرتشت کا انکرن کر رہے ہیں یعنی ان 95 پرتشت کا جو کامیاب نہیں ہوئے اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اتنی بڑی سنخیہ میں لوگ اوروں کی نقل کیوں کرتے ہیں اس کا اتربے بھی نہیں جانتے ان لوگوں کا بشواس ہے کہ پرستتیوں نے ان کا جیون ایک سانچے میں گڑھ دیا ہے ایسے لوگ باہر سے باہری شکتیوں سے نردیشت ہونے والے لوگ ہیں ایک بار بہت سارے کامکاجی لوگوں پر ایک سروے کیا کیا اور ان سے یہ سوال پوچھے گئے کہ آپ کام کیوں کرتے ہیں صبح سبیرے کیوں اٹھتے ہیں 20 میں سے 19 لوگوں کے پاس اس کا کوئی کارن نہیں تھا یعنی آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے سبھی لوگ سبیرے اٹھ کر کام پر نکل جاتے ہیں اور یہی کارن تھا کہ وہ اسے کرتے تھے کیونکہ باقی لوگ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں اب ہم سفلتہ کی اپنی پریبھاشہ پر واپس چلیں سفل کون ہوتا ہے صرف وہی آدمی جو اپنا لکش اسپشٹ کر پھر اس کی طرف آگے بڑھتا ہے ایسا آدمی کہتا ہے مجھے جیون میں یہ بننا ہے اور پھر اس دشاہ میں کام شروع کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سفل لوگ کون ہیں وہ سکول ٹیچر سفل ہے جو بچوں کو اس لیے پڑھا رہی ہے کیونکہ وہ یہی کرنا چاہتی تھی وہ عورت اپنے جیون میں سفل ہے جو ایک پتنی اور ایک ماں ہے کیونکہ وہ پتنی اور ماں ہی بننا چاہتی تھی اور وہ اپنی ذمہ داری اچھی طرح نبھا بھی رہی ہے وہ کونے کا گیس اسٹریشن چلانے والا آدمی سفل ہے کیونکہ اس نے یہی پیشہ اپنانے کا لکش نردھارت کیا تھا وہ سیلزمن کامیاب ہے جو ایک ٹاپ سیلزمن بننا چاہتا ہے اور اسی ادیشے سے اپنا ویابسائی جماتا ہے ہر وہ آدمی سفل ہے جو پہلے سے اپنا سوچا اور نردھارت کام کافی سوچ ویچار کر کر رہا ہے کیونکہ یہ وہی کام ہے جسے اس نے سوچ ویچار کر کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن 20 میں سے صرف ایک آدمی ہی ایسا کر پاتا ہے اور کسی سے کوئی پرتیسپردھا کرنے کی جگہ ہمیں سویم اپنا کچھ مولک سریجت اور ستھاپیت کرنا ہے لگ بھگ 20 سالوں تک میں اس کنجی کی خوش کرتا رہا جس سے آدمی کے آنے والے کل کے بارے میں پہلے سے سب کچھ منمافک نردھارت کیا جا سکے کیا ایسی کوئی کنجی ہے میں جاننا چاہتا ہوں جس سے بھوشے کے بارے میں سب کچھ تیہ کر دیا جائے اور ہم پہلے سے ہی اس کی بھوشے بانی کر سکے کیا ایسی کوئی کنجی ہے جو آدمی کو سفل ہونے کی گارنٹی دے سکے کاش آدمی اس کنجی کے بارے میں جان سکے اور اسے استعمال کرنا جان سکے میں آپ کو بتاؤں ایسی کنجی اپلبد ہے اور میں نے اسے پایا بھی ہے کیا آپ کو کبھی اس بات پر حیرت ہوئی ہے کہ دنیا میں اتنے سارے لوگ کڑی محنت اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں لیکن انہیں جیون میں کچھ خاص حاصل نہیں ہو پاتا جبکہ کچھ لوگوں کو بینہ محنت کیے ہی بہت کچھ اپلبد ہو جاتا ہے یعنی ان کے ہاتھوں میں کوئی جادو ہے جی ہاں آپ نے کئی لوگوں کو کہتے بھی سنا ہوگا وہ جس چیز کو بھی چھو دیتا ہے سونا ہو جاتا ہے کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک آدمی جو اپنے جیون میں کامیاب ہوا وہ ہمیشہ سفلتا کے دشاں میں ہی پرتنشیل رہا جبکہ اسفل رکھتے ہمیشہ اسفلتا کے دشاں میں ہی کام کرتا رہا ایسا صرف لکشوں کی وجہ سے ہی ہوا ہم میں سے کچھ لوگوں کے سامنے لکشے ہوتے ہیں اور وہ اسی دشاں میں کام کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کے سامنے کوئی لکشے ہی نہیں ہوتا لکشے ساتھ رکھنے والے ویکٹی سفل ہوتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس دشاں میں آگے بڑھنا ہے ایک ایسے جہاز کے بارے میں سوچئے جو بندرگاہ سے بس چلنے ہی والا ہے اپنی یاترہ کے پورے نکشے اور پوری یوچنا کے ساتھ جہاز کے کیپٹن اور چالک دل کے سرسیوں کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اسے کہاں جانا ہے اور کتنا سمیں لگے گا اس جہاز کے سامنے ایک سپشٹ لکش ہے سپشٹ لکش اور سپشٹ میپ رکھنے والا جہاز دس ہزار بار ابھیان میں سے نو ہزار نو سو ننیانوے بار اپنے اسی لکش پر پہنچے گا جہاں کے لیے یہ روانہ ہوا تھا یعنی شت پرتشت لکش پر اب اسی طرح کے ایک دوسرے جہاز کے بارے میں سوچئے فرق صرف اتنا ہے کہ اس پر کوئی کیپٹن نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چالک سرسیے اس جہاز کے سامنے کوئی لکش نہیں ہے کوئی ادیش نہیں ہے بس انجن سٹارٹ کر کے اسے جانے دیا جاتا ہے میں سوچتا ہوں کہ آپ بھی مجھ سے سہمت ہوں گے کہ بندرگاہ سے نکلنے کے بعد جہاز یا تو ڈوب جائے گا یا توفان میں گھر جائے گا یا پھر کسی ویران ٹاپو پر بند ہو جائے گا یہ کسی اسطحان پر پہنچ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے سامنے نہ تو کوئی لکش ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی مارگ درشن بلکل یہی بات منوشے پر بھی لاغو ہوتی ہے ایک سیلزمین کا ہی ادھارن دیجئے آج دنیا میں کشل سیلزمین کی ویفسائے سے بڑھ کر کامیابی کی امید کسی اور پیشے میں نہیں ہے اگر ہمارے سامنے لکشے سپچٹ ہوں اور ہم اپنے کام میں ہوشیار ہوں تو سیلنگ پروفیشن یعنی بکری کا ویفسائے دنیا کا سب سے زیادہ آمدنی والا پیشہ ہے آج ہر کمپنی کو ہوشیار سے ہوشیار سیلزمین کے ضرورت ہے اور وہ اسے بڑھا چڑھا کر پارشنمک دینے کو تیار ہیں ان کے لیے ترقی کی اسیم سمبھابنائے ہیں لیکن آپ کو ایسے کشل لوگ کتنے مل پاتے ہیں کسی نے ایک بار کہا بھی تھا کہ آج مانب جاتی کا پورا دھیان مضبوط لوگوں کو فائدہ اٹھانے سے روکنے میں نہیں بلکہ کمزور لوگوں کو نقصان اٹھانے سے روکنے میں ہے آج ارث ویوستہ کی تلنا ایک کانوائے کافلے سے کی جا سکتی ہے جس طرح کافلہ اسی گتے سے آگے بڑھتا ہے جس سے اس کی سب سے دھیمی گتے والی ٹکڑی بھی ساتھ ساتھ چل سکے ٹھیک اسی پرکار آج پوری ارث ویوستہ اپنی سب سے کمزور کڑی کی حفاظت میں دھیمی پڑ گئی ہے اس لیے آج روزی روٹی کمانا تو کافی آسان ہو گیا ہے آج آج ایوکہ کے لیے یا پریوار چلانے کے لیے کسی خاص بدھی یا پرتبہ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی عام طور پر آدمی روزی روٹی کی اسی سرکشہ کی تلاش میں رہتا ہے اور یہ تتھا کثت سرکشہ ہمیں اپلبد بھی ہے لیکن یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ سیما ریخہ سے کتنی اونچائی کا لکشے ہم اپنے لیے نردھارت کرنا چاہتے ہیں چلیے اب ہم دنیا کے سب سے آشر جنک رہیسے پر یعنی جو کہانی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس پر واپس چلیں جیون میں اس پشت لکش رکھنے والے لوگ کیوں سفل ہوتے ہیں اور لکش وہین لوگ کیوں اسفل ہو جاتے ہیں چلیے اب میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاتا ہوں جنہیں آپ اگر سچ میں سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے جیون میں بہت جلدی بدلہ آئے گا جو کچھ میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں اگر آپ اسے پوری طرح سمجھ لیں تو آپ کا جیون ایسا نہیں رہے گا جو آج ہے آپ کو اچانک وہ سو بھاگی مل جائے گا جو عرصے سے آپ کو لبھاتا رہا ہے آپ جو کچھ بھی چاہتے ہیں وہ سب آپ کے سمکش ساکار ہو جائے گا اور آپ ان سبھی چنتاؤں سمسیاؤں اور پرستتیوں سے مکت ہو جائیں گے جو عرصے سے آپ کو گھیرے ہوئے تھیں شنکائیں اور بھے اتیت کی چیزیں ہو جائیں گی سفلتا اور اسفلتا کی کنجی کیا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی بنتے ہیں مجھے ایک بار پھر دہرانے دیجئے ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی بنتے ہیں پورے اتحاس میں جو بھی مہان بدھیمان لوگ ہوئے ہیں چاہے وہ شکشک ہوں دارشنک ہوں یا پیغمبر ہوں ان کے وچاروں میں کئی مددوں کو لے کر مدبھید رہا ہے لیکن ایک ماتر اسی مددے پر وہ پوری طرح سہمت رہے ہیں مہان روم سمرات مارکس ایریالیس نے کہا تھا منشے کا جیون ویسا ہی بنتا ہے جیسا اس کے وچاروں سے بناتے ہیں ڈیزرائیلی نے اسی بات کو اس پرکار کہا ہے کہ یہ لیے منشے چاہے اور پرتیقشہ کرے تو ہر چیز اسے حاصل ہو سکتی ہے بہت لمبے اور گہن چنتن منن کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایک نشرت لکشے والا منشے ہر حال میں اسے پورا کرتا ہے اور اگر درڑ اچھا شکتے ہو تو اس کی راہ میں کوئی اڑچر نہیں ٹک سکتی رالف والڈو ایمرسن کا کہنا ہے کہ ایک آدمی ویسا ہی بنتا ہے جیسا وہ پورے دن بھر سوچتا ہے ویلیم جیمز نے کہا تھا میری پیڑھی کی سب سے بڑی خوج یہی ہے کہ منشے اپنی سوچ اور اپنے ویچاروں میں پریورتن لاکر اپنے جیون کو بھی بدل سکتا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جیون میں وانچت چیزوں کو واسطہوں میں گھٹت ہوا مان لیں دھیرے دھیرے اس سوچ کا جیون سے ایسا سمپرک ستھاپت ہوتا چلا جائے گا کہ وانچت چیزیں واسطہوں میں یتھارت بن دراصل ہماری سوچ ہماری عادتوں اور بھاوناوں سے اس قدر گھت جاتی ہیں کہ ہمارا وشواس ساکار ہو جاتا ہے ویلیم جیمز نے یہ بھی کہا تھا کہ یدی آپ کسی پرینام وشیش کے بارے میں کافی زیادہ سوچیں تو آپ نشت طور پر اسے حاصل بھی کر لیں گے اگر آپ امیر بننے کی اچھا رکھتے ہیں تو آپ نشت طور پر امیر بن جائیں گے یدی آپ ودوان بننا چاہتے ہیں تو ودوان بنیں گے اسی پرکار یدی آپ بھلا بننا چاہتے ہیں تو نشت طور پر بھلے بن جائیں گے آپ کو صرف یہ کرنا ہے اگر آپ کی سوچ نکاراتمک ہو تو نکاراتمک پرنام ہی آپ کے سامنے آئیں گے اور یدی آپ سکاراتمک سوچیں تو جو بھی آپ کریں گے اس کا نتیجہ بھی سکاراتمک ہوگا یہ ایک سادھارن سی واسطوکتہ ہے جو سمردھی اور سفلتہ کے اس آشچے رجنک نیم کا آدھار ہے کیول چار شبدوں میں کہا جائے تو وشواس کرو سفلتہ پاؤ ویلیم سیکسپیر نے اسے اس طرح کہا ہے کہ ہماری شنکائیں اتنی وشواس گھاتنی ہیں کہ وہ ہمیں کوشش کرنے سے بھی بھائیبھیت کر دیتی ہیں اور ہم ان سبھی مورچوں پر ہار جاتے ہیں جہاں ہم جیت سکتے تھے جورج برناٹ شاہ کا کہنا ہے کہ لوگ اپنی حالت کے لیے ہمیشہ اپنی پرستیتیوں کو دوش دیتے ہیں لیکن میں پرستیتیوں میں وشواس نہیں کرتا اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے والے لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کام کی شروعات کی اور اپنی منچاہی پرستیتیاں خود بنائی یہ واسطوکتہ کتنی سکھت ہے ہے نا اور جس کسی نے بھی اس پر وشواس کیا ہے اس نے سفلتہ حاصل کی ہے ہم وہی بنتے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں اس لیے اگر ہم کسی ٹھوس اور سارتک لکش کے بارے میں سوچیں تو ہم ضرور اسے حاصل بھی کر لیں گے دوسری اور وہ آدمی جس کے سامنے کوئی لکش نہیں ہے جسے نہیں معلوم کہ اسے کہاں جانا ہے اور جو اسی وجہ سے سنشے بھے چنتا اور پریشانیوں میں گھرا ہے وہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ وہ سوچ رہا ہے اور اگر ایسا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے تو وہ آدمی کچھ بھی نہیں بن پائے گا آئیے اب یہ سمجھیں کہ یہ سارا کچھ کیسے کام کرتا ہے کیوں ہم ویسا ہی بن جاتے ہیں جیسا کہ ہم سوچتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سارا کچھ کیوں اور کیسے ہوتا ہے کلپنا کیجئے کہ کسان کے پاس تھوڑی زمین ہے زمین بڑی اچھی اور اپ جاؤ ہے زمین میں کیا بویا جائے یہ فیصلہ پوری طرح کسان کا ہے وہ جو چاہے بوئے زمین کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ دھیان دیجئے کہ منوشے کا من بھی زمین کے ہی سمان ہے بلکہ ہم مانا و من کی تلنا میں ہی زمین کا ادھارن دے رہے ہیں زمین کی ہی طرح من کو بھی اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ اس میں کیسے وچار بوتے ہیں بس جو کچھ بھی اس میں بویا جائے گا وہ اسی کی فصل آپ کو واپس لوٹائے گا یہی واسط وقتہ لاغو ہوتی ہے سکاراتمک اور نکاراتمک وچاروں کے ساتھ یدی آپ سکاراتمک وچار بوئیں گے تو کامیابی کی فصل کٹیں گے اور یدی نکاراتمک وچار بوئیں گے تو ناکامی ہی ہاتھ لگے گی کلپنا کیجئے کہ اس کسان کے ہاتھ میں دو طرح کے بیچ ہیں ایک تو کسی اناج کا اور دوسرا کسی زہریلے پودھے گا کسان زمین میں دو ستھانوں پر دونوں بیجوں کو بو دیتا ہے وہ ان ستھانوں پر پانی دیتا ہے اور ان کی دیکھ بھال کرتا ہے اب زمین جو کچھ بویا گیا ہے اسے واپس لوٹاتی ہے دونوں پودھے اکتے ہیں ایک انکہ اور دوسرا زہریلہ بائیبل میں کہا بھی گیا ہے آپ جیسا بوئیں گے ویسا ہی کاٹیں گے یاد رکھئے کہ زمین کو اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ وہ ان لوٹا رہی ہے یا زہر اب مانو مستش کے زمین سے کہیں زیادہ بھروسے مند ہے کہیں زیادہ ارور اور کہیں زیادہ چمتکاری لیکن یہ زمین کے سدھانت پر ہی کام کرتا ہے یہ بھی اس بات کی چنتہ نہیں کرتا کہ ہم اس میں کیا بو رہے ہیں بس جو کچھ بویا جائے گا اسے ہی اسے واپس لوٹانا ہے چاہے وہ سفلتا ہو اسفلتا ہو ایک نشت سپسٹ لکش ہو یا اسمنجس کے استھیتی غلط فہمی ہو بھائے ہو یا چنتہ ہو کچھ بھی ہو بس جو بھی ہم اس میں ڈالیں گے وہی یہ ہمیں واپس لوٹائے گا آپ کو معلوم ہے کہ مانو مستشک آج اس دھرتی پر ایک ماتر انتیم مہادیش ہے جس کا آج تک انویشن نہیں ہوا ہے اس میں ہماری کلپنے سے بھی پرے سکھ سمردھی بھری پڑی ہے یدی ہم سکاراتمک وچار ڈالیں تو یہ بھائی سبھلتا اور سکھ سمردھی ہمیں واپس لوٹائے گا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یدی یہ صحیح ہے تو لوگ اپنے مستشک کا ادھک استعمال کیوں نہیں کرتے لوگوں کے پاس اس کا بھی جواب ہے ہمارا مستشک ایک انت ینتر کے روپ میں ہمیں جنو سے ہی ملا ہوا ہے نیشلک مفت اور جو چیزیں ہمیں مفت ملتی ہیں ان کو ہم بہت کم محتو دیتے ہیں محتو دیتے ہیں ان چیزوں کو جو پیسے سے آتی ہیں جبکہ حقیقت میں اس کی وپریت بات ہی صحیح ہوتی ہے آج جو بھی چیزیں ہمارے جیون میں واسطہوں میں مہتپون ہیں وہ ہمیں نیشلک کو پلدھیں ہمارا مستشک ہماری آتما ہمارا شریر ہماری آشائیں ہمارے سپنیں ہماری آکانکشائیں ہماری بدھی پریوار بچوں اور دوستوں کا پریم یہاں تک کی پرکرتی کا اپہار ہوا دھوپ اور پانی بھی یہ سبھی انمول چیزیں ہمیں نیشلک ملی ہوئی ہیں اور جن چیزوں کے لیے ہم پیسے خرچتے ہیں وہ ان کے مقابلے کافی ہلکی ہیں سترہین اور انہیں کسی بھی چیز سے بدلہ جا سکتا ہے لیکن پرکرتی کی اور سے نیشلک ملی چیزیں کبھی بدلی نہیں جا سکتی اور دوسری بات یہ کہ مانو من کی شکتیوں کا بھرپور اپیوگ نہیں ہوا ہے من اتنا شکتشالی ہے کہ اسے جو بھی کام سوپا جائے کر سکتا ہے لیکن عام طور پر ہم بڑے اور مہتپون کاموں کے بدلے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ہی اس کا استعمال کرتے ہیں کئی وشو ودیالیوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم میں سے آدھکانچ لوگ اپنی کشمتہ کا دس پرتشت ہی استعمال کرتے ہیں ہماری شیش کشمتہ یوں ہی انچو ہی رہ جاتی ہے اب آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اپنا لکشے اپنے مستش کے روپی زمین میں بو دیجئے یہ آپ کے پورے جیون کا سب سے مہتپون فیصلہ ہے آپ ایک بہت کامیاب سیلزمین بننا چاہتے ہیں کمپنی کے کشل اور سکریے کرمچاری کے روپ میں جگے جگے جانا چاہتے ہیں آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ اس لکشے روپی بیج کا روپن اپنے دل و دماغ میں کر لیں جتن سے ایک آگر چت ہو کر اس کی دیکھ بھال کریں لکشے کی دشاں میں آگے بڑھیں کارشیل رہیں اور ایک دن آپ کا سپنا حقیقت میں بدل جائے گا کوئی سوال ہی نہیں ہے کیسا نہ ہو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ پرکرتی کے انیے نیموں کی طرح ایک نیم ہے جیسا سر آئیزیک نیوٹن کا گرطوہ کرشن کا نیم ہے کہ یدی آپ کسی امارت کی چھت سے چھلانگ لگا دیں تو آپ نیچے ہی آئیں گے اوپر نہیں جا سکتے پرکرتی کے سبھی نیم ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں ہمیشہ کان کرتے ہیں آپ بھی بلکل سکاراتمک دشا میں اپنے لکشے کے بارے میں سوچئے ہمیشہ جاگی آنکھوں سے سپنا دیکھئے کہ آپ نے اپنا لکشے حاصل کر دیا ہے ان کاموں کے بارے میں سوچئے اور خود کو انہیں کرتا ہوا بھی دیکھئے جو لکشے تک پہنچنے کے بعد آپ کو کرنے ہیں آج ہمارے سمیہ کے دور کوئی یدی اورشدیوں کا یگ یا السر اور نروس بریک ڈاؤن کا یگ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا آج جب چکت سا وگیان نے سواست اور اور لمبی عمر پانی کی دشہ میں اتنی کامیابی حاصل کرنی ہے لیکن اس کے باوجود لوگ زمسیاؤں سے جوجنے میں تناؤ گرست ہو رہے ہیں اور خود کو اسمائک موت کی طرف دھکیل رہے ہیں ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے مہان پراکرتک نیموں کو اپنا نہ نہیں سیکھا جو ہمارے لیے بہت کارگر اور لابکاری ہیں کرپیا اپ سائٹ بھی سنیے ہمارے سوچنے ویچارنے کے طریقے میں ہی یہ چمتکار چھپا ہے دراصل ہر ویکتی اپنی سمسط سوچ کا ہی یوگ پھل ہوتا ہے وہ سویکار کرے یا نہ کرے لیکن وہ آج جہاں جس ستتی میں بھی ہے وہ اس کی اپنی سوچ کا ہی نتیجہ ہے ہم میں سے ہر ایک کو بھوش میں بھی اپنی آج کی سوچ کا ہی پرتفل ملنے والا ہے کیونکہ آج کل یاگلے مہینے یاگلے ورش ہماری سوچ کی جو درشہ رہے گی اسی سے ہمارا بھوش یا ہمارا جیون نردھارے دھوکا آپ کا من مستش کہ ہی آپ کے سمپون ویکتتو اور جیون کو نردشت کرتا ہے مجھے یاد ہے ایک بار میں کہیں جا رہا تھا راستے میں سلک کے نارے من ایک بھاری بھرکم مشین کو بھیشن آواز کے ساتھ کام کرتے دیکھا مشین ایک بار میں قریب 20 ٹن مٹی اٹھا رہی تھی اور ایک چھوٹا سا آدمی پہیا ہاتھوں میں تھامے مشین کو نردشت کر رہا تھا ایک دم سے مجھے لگا کہ اس مشین کی تلنا مانو مستش سے کی جا سکتی ہے اور وشال ارجہ کے سروت اس مستش کے روپی مشین کا نینترن ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے کیا آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور اس شکتشالی مشین کو اسی کے بھروں سے چھوڑ کر کسی کھڑ میں گر جانے دیں گے یا آپ دونوں ہاتھ مضبوطی سے اس کے ویل پر جمعے رکھیں گے اور اس کی طاقت کسی خاص اددش کے لیے لگائیں گے یہ دونوں وکلپ آپ کے اوپر ہیں کیونکہ آپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہیں اور مشین کا نینترن آپ کے ہاتھوں میں ہے اب دیکھا نا آپ نے کہ ہمیں سفلتا پردان کرنے والا نیم بھی ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہے ہمیں اپنی سوچ اپنے ویچاروں پر نینترن رکھنا چاہیے ویچاروں کا یہ نیم جہاں ایک اور آدمی کو سفلتا سکھ اور سمردھ کی اور لے جاتا ہے اسے جیون میں بے خوشیاں اپلد کراتا ہے جن کا اس نے اپنے اور اپنے پریوار کے لیے کبھی سپنا دیکھا تھا سب سے آشش رجنک رہیسے اب سوال یہ ہے کہ میں اسے آشش رجنک کیوں کہوں اور رہیسے بھی کیوں کہوں واسطہوں میں یہ کوئی رہیسے تو بلکل نہیں ہے پہلے پہل کسی بدھیمان ویکتی نے اس پراکرتک نیم کی سچائی پرمانت کی تھی اور بعد میں پوری بائبل میں بار بار اس کا ذکر ہوا ہے لیکن بہت تھوڑے لوگوں نے اسے سمجھا اور سیکھا ہے یہی کارن ہے کہ یہ لوگوں کے لیے آشش رجنک ہے اور اسی وجہ سے یہ رہیسے بھی بنا رہا ہے میرا بشواس ہے کہ یعنی آپ اپنے شہر کی گلیوں میں جائیں اور ایک ایک کر ہر وقت سے پوچھیں کہ سبھلتا کا رہیسے کیا ہے تو آپ کو مہینے بھر کی کوشش کے بعد ایسا ایک بھی آدمی نہیں ملے گا جو آپ کو یہ بتا سکے آج جو کچھ ہم نے جانا ہے وہ ہمارے لیے واسطہوں میں اتکنت مولیوان ہے یعنی ہم ایسے سمجھ کر اسے جیون میں لاغو بھی کر سکیں یہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہم سے جڑے اور ہمارے آس پاس کے ہر وقت کے لیے مہتپون ہے جیون کو نیرس اور عباؤ نہیں بلکہ ایک تیجنا پون ابھیان ہونا چاہیے آدمی کو اپنی زندگی پوری زندہ دلی سے دینک کے سمپارک کا ویاکھیان سنا تھا انہوں نے انت میں جو کچھ کہا اسے میں کبھی بھولا نہیں پایا انہوں نے کچھ اس طرح کہا تھا کہ اپنے ویویسائے میں میں نے کئی باتیں جانی ایک تو یہ کہ لوگ مول روپ سے بھلے ہوتے ہیں اور یہ بھی کہ ہم سبھی کہیں سے آئے ہیں اور ہمیں کہیں جانا ہے اس لیے اس دھرتی پر بیچ کا سمیں ہم ایک رومانچک ابھیان کی طرح بیتانہ ہے سریسٹی کے رچائتہ نے کہیں پہنچنے کے لیے کوئی سیڑھی نہیں بنائی ہے لیکن اس مہان شکشک نے اس رچائتہ نے سمیں سمیں پر اس رہش سے کا اُدھگھاتن کیا ہے کہ تم جیسا وشواس کروگے وہ تمہارے سمکش ستے بن کر اب ترد ہوگا میں آپ کو پریقشہ کا ایک موقع دینا چاہتا ہوں یہ پریقشہ تیس دنوں تک چلے گی یادی آپ نے اچھی پریقشہ دی تو یہ آپ کے جیون کو بہتر سے بہتر روپ میں پوری طرح پتل دے گی ستروین شتابدی میں واپس لوٹیں جب مہان بیگیانک سر آئیزاک نیوٹن نے ہمیں بھوتی کی کے کچھ نیم بتلائے تھے جو منوشے پر بھی اتنی ہی سچائی سے لاغو ہوتے ہیں جتنی کی سرشتی کی انیوستووں پر ان نیموں میں سے ایک ہے کہ پرتیکریہ کی بلکل سمان اور وپریت پرتیکریہ ہوتی ہے یادی ہم اپنے آپ پر اسے لاغو کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مولے چکائے بینا کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے تیس دنوں کے آپ کے پریوک کا نتیجہ بلکل اسی انوپات میں ہوگا جس انوپات میں آپ نے پریاس کیا ہوگا ایک ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو کئی ورشوں تک کٹھن پریشم اور ادھین کرنے کا مولے چکا نہ ہوگا اسی طرح اوروں کو سمجھانے یا سہمت کرانے میں یا بکری کے ویویسائے میں بھی ہماری سفلتہ اس بات پر نربھر کرے گی کہ چیزوں کو بیچ سکنے کی یا ویچاروں کو دوسروں تک پہنچانے کی یا سویکرت کرانے کی بھی ہماری کشمتہ کتنی ہے لیکن اوروں کو بہتر جیون پانے کا طریقہ سمجھانے میں ہماری سفلتہ اس بات پر نربھر کرتی ہے کہ ہم اپنے پریاس میں کتنا مولے چکاتے ہیں اور ہمیں یہ مولے چکانے کو تیار بھی رہنا چاہیے اب سوال ہے کہ یہ مولے ہے کیا اس میں کئی باتیں ہیں پہلی تو یہ کہ ہمیں بہودھک روپ سے اور بھاوناتمک روپ سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جیسا سوچتے ہیں بلکل ویسا ہی بنتے بھی ہیں اس لیے اپنے کٹ پھینکنا ہوگا اور یہ سوچ کر کام کو ادھکتم آگے بڑھانا ہوگا کہ یہ کام ہمارے لیے دیوی روپ سے نردھارت ہے یعنی یہ سمجھ 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 سیمہ ریخائیں ہماری خود کی بنائی ہوئی ہیں اور ہمارے سامنے کلپنا سے بڑھ کر افسر موجود ہیں ارثات ساتھی اپنے لیے ایک نشیت اور سپسٹ لکش نردھارت کرنے کے لئے اپنے مستش کو لکش کے بارے میں سبھی سمجھ کونوں سے ویچار کرنے کا افسر دینا ہوگا اپنی کلپنا کو کھولی چھوٹ دینی ہوگی کہ وہ ہر سمجھ 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 یہ بشواس کرنے سے انکار کرنا ہوگا کہ لکش پرابت کے مارگ میں کبھی کوئی پرست تے آپ کو ہرا بھی سکتی ہے جب آپ لکش کی اور لے جانے والا مارگ سپسٹ دکھے تو بلکل تطپرتہ سے فیصلہ لیتے ہوئے کام کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو لگاتار اس تطحے سے افغد کراتے تو اس میں انتصام بھاونائیں بھری پڑی ہیں آئیے ہم ان مہتوپون بندوں کو دہر لیں جو ایک خوبصورت جیون بیتانی کے مولی کے طور پر ہمیں چکانا ہے پہلا ہم ویسا ہی بنیں جیسا ہم سوچ تے ہیں دوسرا کلپنا شبد کا مہتو سمجھیں اور اپنے مستش کو اوچی اوڑان بھر دیں تیسری بات سہاز ہر دن اپنے لکش پر ایک آگ رچت ہوں اور چوتھی بات جو بھی کمائیں اس کا دس پرطشت بچائیں ساتھی یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی بھی ویچار تب تک ویارت ہے جب تک ہم اسے کاریان ویت نہیں کرتے ہیں ہم سب کچھ نہ چاہتے ہیں اور ہم سب کسی نہ کسی چیز سے بھائی بھی رہتے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ ایک کارٹ پر لکھیں کہ وہ چیز ہے جسے آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ کی تمنہ ضرور رکھتے ہیں آپ اپنے کارٹ پر سپشٹ لکھئے کہ آپ کی کام نا کیا ہے یہ نشت کر لیجئے کہ یہ آپ کا ایک ماتر اور سپشٹ لکش ہے آپ اپنا یہ کارٹ کسی اور کو مد دکھائیے بلکہ اسے اپنے پاس رکھئے تا کہ آپ دن بھر میں کئی بارے سے دیکھ سکیں اس پر لکھے گئے لکش کے بارے میں ہر صبح نین سے جاگنے پر 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 شانت چت سے سوچ دن بھر جتنی بار موقع ملے اس کارٹ نے اپنے اچھا کارٹ پر لکھی اور اس کے بارے میں سوچ نا شروع کیا اس پل سے وہ لکش آپ کا ہو گیا جب آپ کام سے باہر نکلتے ہیں تو آس پاس پھلی پر چورتہ کی اور دیکھئے اس طرح کی پر چورتہ پر آپ کبھی اتنا ہی ادھکار ہے جتنا اور وں کا ہے यदی آپ چاہیں اور پریتن کریں تو یہ پر چورتہ آپ کی ہو سکتی ہے اب ہم تھوڑے مشکل حصے کی طرف آتے ہیں مشکل اس لیے کہ اس کے انسار آپ کو کچھ نئی عادتیں بکست کرنی ہوگی اور نئی عادتیں آسانی سے نہیں بنتی ہیں لیکن اگر ایک بار پڑ جائیں تو جیون بھر آپ کے ساتھ بنی رہتی ہے جس چیز سے بھی آپ کو بھے لگتا ہو اس کے بارے میں سوچ بند کر دی جیے ہر بار جب کوئی بھیانک اور نکاراتمک وچار آپ کے من میں آئے تو اس کی جگہ پر اپنے سکاراتمک اور مہتپون لکشے کا وچار اس کی سجیو کلپنا من میں لے آئیے اس دوران ایسا سمیں بھی آئے جب آپ کو لگے گا کہ یہ پریاس چھوڑ دیا جائے کیونکہ آدمی کے لیے سکاراتمک سوچنے کی اپیقشا نکاراتمک سوچنا زیادہ آسان ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ صرف 5 پرطرشت لوگ ہی کامیاب ہو پاتے ہیں آپ کی کوشش ہونی چاہیے دوران ہر دن آپ اس سے بھی زیادہ کام کریں جتنا آپ کو کرنا ہے اس کے علاوہ ایک اتصاہی سکاراتمک رخ بنائے رکھنے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ کوشش کریں یہ سارا کچھ یہ دھیان رکھتے ہوئے کریں کہ جیون میں آپ کو اسی انپات میں کچھ ملے گا جس سنپات میں آپ لگائیں گے جس کھ آپ کسی لکش کی دشا میں کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اسی کھ ایسے سفل لوگوں کی شنی میں آجاتے ہیں جنہیں معلوم ہے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ لکش نردھارت کرنے کے ساتھ ہی آپ پرتیق 100 میں پر چھوڑ دیجئے جو آپ سے زیادہ سمرت ہے آپ کو صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں کس دشا میں جا رہے ہیں باقی کے سارے پرشنے جیسے جیسے سامنے آئیں گے ان کا جواب بھی خود بخود ملتا جائے گا آپ دھرمو پدیش کے یہ شبد پاتا ہے جو ڈھونڈتا ہے اسے پرابت ہوتا ہے اور جو دست دیتا ہے اس کے لئے دوار کھلتا ہے یہ شبد جتنے سہج ہیں اتنے ہی چمت کاری بھی دراصل یہ سدھانت اتنا سرل ہے کہ ہمارے کٹھن شبدوں میں علج کر اسے سمجھنا شاید زیادہ مشکل کبھی نہیں کیا ہر دن اپنا لکش اپنے سامنے رکھیں اس کے بعد جیون کا جو نیا پہلو آپ کے سامنے ہوگا اس پر آپ کو خدا شرح ہوگا پرسید سمپادی کا اور لیکھ دروتی برینڈ نے اپنے لیے اس راج کو جھونڈ دکالا اپنی پستک wake up and live میں اس بارے میں انہوں نے لکھا ہے ان کا پورا چنت منن اور درشن جیسے ان شبدوں میں سما گیا ہے اس طرح کام کرو مانو اسفل ہونا اسمبب ہے دروتی نے اپنی پریقشن عوضی پوری امانداری اور وشواز سے پوری کی اور اشیر جنک سفلتا نے ان کے پورے جیون کی وجہ سے آپ میں وشواز بھی جھلک رہا ہے کہا جا سکتا ہے کہ درد لگن وشواز کا ہی دوسرا نام ہے یا آپ کو وشواز نہیں ہے تو آپ کبھی بھی لگن سے کام نہیں کر سکتے یا تیس دنوں کے پریقشن کے دوران آپ اسفل ہو جائیں یعنی نکاراتمک وچاروں شروع کرتے ہیں تو یہ کارڈ آپ کے لیے نہایت ضروری ہے اس کی ایک طرف آپ اتنا لکش لکھیں جو بھی آپ کا لکش ہو اور دوسری طرف دھرم و پدیش کی یہ پنگتیاں لکھیں پوچھو اور وہ تمہیں ملے گا ڈھونڈو اور تم اسے نشت پاؤ دس تک دو اور دوار تمہارے دی کھولے گا پریقشن کے دوران اپنے خالی سمیے پریرک پوستک پڑھیں یا آپ کے لیے کافی اپیوگی رہیں جیون میں کبھی بھی کوئی مہان کاری بینا پریرنہ کے سمپن نہیں ہو سکا ہے یہ دھیان رکھیں کہ پریقشن عوضی کے تیس دنوں کے دوران آپ کی پریرنہ اپنے شیرش بندوں پر رہے سب سے بڑی بات کہ آپ چنتہ بلکل نہ کریں کیونکہ چنتہ بھے کو جنم دیتی ہے اور بھے جیون کو توڑ دیتا ہے یاد رکھیں کہ آپ کو اپنے لکش اپنے سامنے بلکل سپشت رکھنا ہے باقی ساری چیزیں خود بخود تیہ ہوتی چلی جائیں کی یہ بھی دھیان رکھیں کہ آپ ہمیشہ شانت اور پرسند نچت بنے رہیں کسی بھی چھوٹی موٹی بات کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو پریشان یا کھن نہ نہ بھے اور نراشا سے بھرا ہو اس لیے آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ جو بوئیں گے وہی کٹیں گے اگر آپ نکاراتمک وچاروں کی فصل بھوتے ہیں تو آپ نکاراتمک سوچ سے بھرے رہیں گے اور یعنی سکاراتمک وچار بھوتے ہیں تو آپ جیون پرسند سفل اور سکاراتمک بنے اور اب ایک بات اور اکثر ایسی پرورتی دیکھی جاتی ہے کہ سنی گئی باتیں دھیرے بھولنے لگتی ہیں اس لیے اس ریکارڈ کو بیچ بیچ میں بجا کر اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ نئی عادت وقصت کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے نیم بینا سفلتہ کبھی بھی پیسہ کمانے کا پرنام نہیں ہے بلکہ اس کے وپریت سفلتہ کے پرنام سوروپ ہی ہم پیسہ کما پاتے ہیں اور سفلتہ ہمیں اسی انوپات میں ہی جس انوپات میں ہم پریشم کریں گے لوگوں کو اپنی سیوائیں اپلپد کرائیں گے ادھیکانش لوگ اس جہانی کا ادھارن ہی بنے جو انگیتھی کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ پہلے مجھے آج دو تب میں لکڑیا ڈالوں گا آپ کیا مانتے ہیں آج دنیا میں کتنے لوگوں کا جیون کے پرتی ایسا رویہ ہوگا ان کی سنخیہ کروڑوں عربوں میں ہوگی جبکہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پہلے ایدھن ڈالنے پر ہی آگ ملے کی ٹھیک اسی طرح ہمیں پہلے اپنے سیوہ کاریوں پر دھیان دینا چاہیے اور تب پیسوں کی امید کرنی چاہیے اپنے آپ کو کبھی پیسوں سے مت جوڑیں بلکہ پریشم کارے سیوہ سپنوں اور انہیں ساکار کرنی کی اچھا سے چھوڑیں آپ ایسا کر دیکھیں اور پھر دیکھئے کہ آپ پر سمپتی اور سمردی آتی ہے سمردی بھی پرس پر ونیمائی کے نیم پر ہی آدھارت ہے کوئی بھی ویکتی جو سمردی کے لیے پریشم اور یوگدان کرتا ہے تیس دن کی پریقشن عوضی سے ایک ایک دن کر گزرتے ہوئے ہمیشہ دھیان میں رکھئے کہ آپ کی سفلتہ ہمیشہ اس سیوہ کے پریمان اور گنووط سے ماں پی جائے جو آپ نے لوگوں کو پلبد کرائی ہے اور پیسہ صرف اس سیوہ کو ماتنے کا ایک پیمانہ ہے کوئی بھی ویکتی تب تک سمرد نہیں بن سکتا جب تک وہ اوروں کو سمرد نہ کرے اس نیم میں کوئی اپواد نہیں ہے ایک بار یدی یہ نیم اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو کوئی بھی ویچاروان ویکتی اپنا بھاگے سویم بتلا سکتا ہے یدی وہ اور ادھک چاہتا ہے تو اسے لوگوں کو اور ادھک سیوہ اپلبد کرانی ہوگی اور یدی وہ اور کم کی چاہت رکھتا ہے تو اسے سیوہ کے پریمان میں بھی کمی کرنی ہوگی یہ وہ مولے ہے جسے آپ کو اپنی اچھا اور ضرورتوں کے لیے چکانا ہوگا یدی آپ سوچتے ہیں کہ پلٹ سکتے ہیں ایسا کبھی بھول کر بھی مت سوچ یہ اسم بھو ہے ایک جانے مانے منو چکت سکتے سفلتا پانی کے لیے چھے سوطری اپائے بتائیں ہیں پہلا ایک نشت لکش نردھارت کریں دوسرا اپنے کو کم آکنے والی نکارات مک سوچ کو تیاغ دیں تیسرا ان سبھی کارنوں پر وچار کرنا بند کر دیں جو آشنکہ جتلاتے ہیں کہ آپ سفل نہیں ہو سکتے اس کے اس ستھان پر ان کارنوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کو سفل ہونے کا وشواز دلاتے ہیں اگر نکارات مک وچار ہی آپ پر حاوی ہیں تو اپنے چاہتے ہیں اپنے وشای میں اپنی دھارنہ کو بدلیں آپ نے جس آدرش سفل ویکتی کا انوسرن کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کی جگہ پر سویم کو رکھ کر سوچیں اور اس کا ابھی نیئے کریں مانف سبیتہ کے گیاد اتحاس کی شروعات سے ہی وشش شکی لوگوں نے جو کچھ کہا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں آپ جیسا بننا چاہتے ہیں ویسا بننے کی قیمت چکائیں یہ کام نشت روپ سے اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ ایک اسفل ناکام ویکتی کے روپ میں جیون چینا تیز دنوں کا پریقشن پورا کریں اسے دھوہرائیں اور پھر دھوہرائیں ہر بار یہ عادتیں آپ کے بھیتر آتما ساتھ ہوتی جائیں اور ایک دن ایسا بھی آئے گا جب آپ آشش کریں گے کہ آپ کسی اور دھنگ سے کیسے جیون ویتیت کر رہے تھے اس نئے دھنگ سے جیون جیئے اور پرچورتہ کا دوار آپ کے سمکش کھل جائے اور چاروں اور سے سکھ سمرد کی ایسی ورشہ ہوگی جس کے بارے میں کبھی آپ نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا پیسہ بھرپور ملے گا لیکن اس سے بھی زیادہ مہت پون ہے کہ آپ کو شانت ملے اور یہ نیم اپنا کر آپ ان کنے چنے لوگوں میں شامل ہو جائیں جو شانت آنند پون اور سفل جیون ویتیت کر رہے ہیں آج سے ہی آرمب کیجئے یاد رکھئے کھونے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے جب کہ پانی کے لیے ایک بلکل نیا جیون آپ کے سمبخ ہے